آپ ہم سے رابطہ کریں اپنا نام اپنی والدہ کا نام مجھے ضرور سینڈ کریں اور ساتھ میں آپ جس جگہ رہتے ہیں اس کا ضرور بتایا کریں اور پوری ڈیٹیل جو ہے آپ مجھے سینڈ کریں انشاءاللہ میں آپ کی بھرپور مدد کروں گی آج عمل آپ کے لئے اتنا موتور ہے کہ آپ کی سوچ ہے بہت پیارا یہ عمل ہے اور اس عمل کو جو طریقہ ہے وہ ایک دفعہ غور سے سنیے گا آپ نے ایک ڈوری لینی ہے دوری ہو سرخ رنگی اب دوری جو اونسی ہے وہ آپ کون سے رنگی لوگے یا کیسے لوگے دیکھیں جب مطلب کہ سردیوں میں جو بستر میں رضائی یا بستر میں جو اون ہوتی ہے نا اون وہ لے یا پھر آپ دوری لے سکتے ہیں جیسے آج کل بہت سے جو خواتین کے ڈریسز میں استعمال ہو رہی ہے دورییں وہ آپ لے سکتے ہو جیسے اگر کسی نے گلے میں نقش ڈالا ہو تو اس کی دوری ہوتی ہے وہ والی دوری مل سکتے ہیں اچھا یہ ایک ڈوری جو اونسی ہے آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گی تو کوشش کریں کالی نہ ہو سرخ رنگی ہو ٹھیک ہے آپ نے ڈوری لے لینی ہے ٹھیک ہے ڈوری آپ نے کتنی لینی ہے اب یہ بھی جو اونسا ہے حساب رکھیں کم از کم یہ ڈوری کم از کم دو بالش مطلب کہ ایک آپ اپنے ہاتھ کا ناپ لیں گے ایک ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ کا اور ایک ہی ناپ آپ الٹے ہاتھ کا ٹھیک ہے نا دو ہاتھ کے ناپ کی آپ نے ڈوری لینی ہے ہاتھ یعنی جیسے بالشت ہوتی ہے یعنی جیسے آپ کی ہاتھ کی بالشت ہے وہاں سے لے کے وہاں تک آپ کا ہاتھ ہونا چاہیے تو دونوں ہاتھ کو لائے کیونکہ ایک ہوگا طالب کا ہاتھ اور ایک ہوگا مطلوب کا ہاتھ ٹھیک ہے اس طرح آپ نے دو ڈوریوں کا حصہ لینا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب ڈوری کے اوپر جو اسم مبارک پڑھنا ہے وہ ہے یا ودودو اب پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اسم کا طالب اور مطلوب کا نام آپ نے لینا ہے اور اسم یا ودودو آپ نے شروع میں پڑھنا ہے یا ودودو اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور پھر پڑھنا ہے آلہ خب پھر غور سے سننے آلہ خب اور اس کے بعد جس کو آپ مسخر کر رہے ہیں اس کا اور اس کی والدہ کا نام دوبارہ سے غور سے سننے اس میں مبارک پڑھنا ہے یا ودودو اور نام پڑھنا ہے اپنا اور اپنی والدہ کا نام آلہ خب دیکھیں جیسے علی لکھتے ہیں اسی طرح آلہ ہوگا اگر کھڑی ڈال دیں گے تو پھر آلہ بن جائے گا آلہ خوب لکھ کر آپ نے اس کا نام جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں اور اس کی والدہ کا نام آپ نے لکھ لینا ہے اور روزانہ عشاء کی نماز کے ٹائم کم از کم آپ نے یہ جو عمل ہے سات سو اکتالیس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سات سو اکتالیس مرتبہ عشاء کی نماز میں تصور اپنے پیارے کا جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں اس کا رکھیں جو بہت آپ سے ناراض ہیں روٹ گیا ہے اس کے دل کو نرم کرنے کے لئے یہ پڑھیں اول آخر ایک سو ایک مرتبہ دروشی لازم پڑھیں تو کیا ہی موتبر ہے آپ اگر ایک سو ایک مرتبہ نہیں پڑھنا چاہتے تو گیارہ مرتبہ دروشی پڑھیں گیارہ مرتبہ نہیں پڑھنا چاہتے تو تیتیس مرتبہ تیتیس مرتبہ نہیں پڑھنا چاہتے تو بہتر مرتبہ بہتر مرتبہ دروشی پڑھنا چاہتے تو کم کم آپ ایک سو ایک مرتبہ بھی آپ دروشی پڑھ سکتے ہیں میں نے دروشی کی کانٹری کو کم نہیں کیا میں چاہتی ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ دروشی پڑھیں جو میری خواہش ہے آپ پھر دیکھیں کہ عمل آپ کا کس حد تک جاتا ہے اب آپ نے جب دروشی پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یا ودودو کا جو میں نے طریقہ بتایا ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے پھر مطلوب کا تصور کر کے پھوک مارنی ہے یقین مانے آپ کا جو پیارا ہے آپ کا جو روٹ گیا ہے جو آپ سے دور ہے آپ کا دوست یا آپ کا احباب یا آپ کا عزیز جیسے آپ محبت رکھتے ہیں چاہت رکھتے ہیں وہ آپ کو نہیں مل رہا یقین مانے فوراں حاضر ہو جائے گا الحمدللہ یہ عمل کم ہز کم تین دن تو ضرور کریں اور اگر آپ کو اسی دن خواب میں یہ آ کر ملے تو سمجھ لیں آپ کا عمل چل پڑا اور آپ جو انسہ ہے دعا کریں اللہ سے اور یہ آپ کو فوراں جو ہے آپ کو سامنے بھی حاضر ہو جائے اور آپ سے ملے بھی انشاءاللہ آپ کے پاس جونسہ ہے آپ کا جو پیارا ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گا اگر کسی ہسپنڈ وائف کا مسئلہ ہے تو تب بھی یہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تب بھی بہت اچھا ہے اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ کے لئے جو ہے عمل کریں مدد کریں ہیلپ کریں تو ضرور ہمارے چینل کو سسکائب بھی کر لیں اور ساتھ میں آ کر جو ہے ہم سے اپنی بات بھی شیئر کریں ہمیں ایمیل پر بھی رابطہ کریں یا ہمارے فیس بک پر رابطہ کریں تو انشاءاللہ آپ کی مدد کی جائے گی اجازت دیں اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اصیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پر آکے ہمارے یا فیس بک پر آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ کی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملے جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ